بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی تمام منڈیوں کے حوالے سے ریٹس کے حساسات اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی اگاہ کریں گے دیگری جناس میں سب سے پہلے مونگ کا ذکر کرنا اب نہی ضروری ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا بزنس مونگ کی خرید و فروخت میں کیا جاتا ہے مونگ میں منفی رجان دیکھتے ہوئے پنجاب بار میں مزید ریٹس کمی کا رجان دیکھنے کو ملا آج غلہ منڈی پپلا میں 8,500 روپے سے لے کر 8,800 روپے فی من تک ریٹ رہا سرگودہ اوپن مارکیٹ ہوتے ہی چند گھنٹوں بعد 50 روپے فی من کمی کے ساتھ 9,050 روپے کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں فیصلباد مارکیٹ میں 9,350 روپے سے لے کر 9,450 روپے فی من تک ریٹ رہا اس کے ساتھی ہیدر آباد کی بات کریں تو 9,100 روپے سے لے کر 9,200 روپے فی من تک ریٹ رہا کنولا مارکیٹ میں بھی مندے کے بادل چھائے ہوئے ہیں کنولا کے لیے گاہ کو منڈیوں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے اس مندہ میں کسان جائے سٹاک کے سیل نہیں کرنا چاہ رہا آج غلم انڈی پپلہ میں اوپن بولی پے 6850 روپے فی مان رہا جبکہ ملتان پونچ کا ریٹ 6900 روپے سے لے کر 6950 روپے فی مان تک ریٹ رہا سرسوں میں بھی کوئی خاص اتار چڑھاؤ دیکھنے کو نہ مل سگا باجرہ مارکیٹ کے ساتھ مکی کی مارکیٹ کو دیکھا جائے تو مارکیٹ مستحق کم رہی چند دن دیمانڈ دیکھنے کے بعد مارکیٹ میں ایک بار پھر خموشی چھا گئی لوڈنگ میں 6500 روپے سے لے کر 6600 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا گندم کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کیا جائے تو سب سے پہلے ریٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج غلم انڈی پپلا میں اوپننگ بولی 7100 روپے فی کوئنٹل سے 7600 روپے فی کوئنٹل تک رہی لیکن چند ہی لمحے بعد 7100 روپے سے 7150 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ چلتا رہا یہ بات بھی واضح رہے کہ اوپن بولی پہ گھریلو سیرفین کا کوئی ریٹ تصور نہیں کیا جاتا لیکن مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ کی آواز ضرور بن جاتی ہے اسلام آباد اور روپنڈی کی بات کریں تو 7125 روپے سے لے کر 7200 روپے سمیت پنجاب کی تمام انڈیوں میں تقریباً 6800 روپے سے لے کر 7000 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ چلتا رہا دیرہ اسماعیل خان 6900 روپے سے لے کر 7000 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا ناظرین آپ کو سکینڈل کے بارے میں بھی بتاتے چلیں نگران دور کی حکومت میں گندم درامت کرنے کا سکینڈل سامنے آ چکا ہے سرپلس گندم امپورٹ کے ذمہ داران قطعین کر لیا گیا حکومتی ذرائے اس کے علاوہ وزیراعظم نے انکوئری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری بھی دے دی ہے وزیرات نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے چار افصروں کو معتل کرنے کی منظوری دے دی گئی مریم نواز صاحبہ نے چار سو عرب کا پیکج کا اعلان کر چکی ہے اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ درست ہے یا غلط بریسٹر سعاد رسول صاحب نے اس کا بہترین جواب دیتے ہوئے آپ بھی سن سکتے ہیں اگر مریم نواز صاحبہ نے بنائی ہے تو پھر اس میں شک کرنے کی کیا گنجائش رہی ابھی پہلے سیگمنٹ میں ہی آپ کو عدیل ورائت صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں جو چند پاکستان میں ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی بھی اقل مند شخص بلکل شک نہیں کر سکتا ایک لمحے کے لیے نہیں کر سکتا ان میں سے یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کام کرتی ہیں وہ بلکل ٹھیک کرتی ہیں تو اگر یہ پالسی مریم نواز صاحبہ نے بنائی ہے تو پھر تو بہترین ہوگی ناظرین ایک نئی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ گندم کے لیے ایک اور بری خبر اگلے دو سے تین دن میں پاسکو خریداری بند کر رہا ہے جس سے گندم کی قیمتیں ایک بار پھر زمین بوس ہونے کا خطرہ بڑھ چکا ہے اتیاد کے ساتھ کام کرتے رہیں گندم کے بعد اگر چنہ کی طرف آئیں تو آج اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ پر 196 رپے فی کلوگرام تک ٹریڈ ہونے لگا مارکیٹ میں تیزی کو دیکھتے ہوئے سرگودہ مارکیٹ میں 7700 رپے فی مند تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے لیوہ فیصل آباد 7650 اور ملتان میں 7700 رپے فی مند تک ریٹ رہا گوارا مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے آج 3700 رپے 18400 رپے سے لے کر 18500 رپے فی کلوگرام تک ریٹ رہا شگر کے حوالے سے بات کریں تو شگر میں بھی ایک بار پھر مند دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جی ڈی 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 ڈ موسیقی